شروع اللہ کے نام سے جناہت مہربان رہم شروع اللہ کے نام سے جناہت مہربان رہم کنو اللہ السلام علیکم ناظرین آپ دیکھیں میرا یوٹیوب چینل اور میرا نام ہے محمد حارم آج بڑی ایک اہم ڈویلمنٹ ہوئی ہے اور یہ ڈویلمنٹ ہے کل کے گجنہ والا میں ہونے والے انتہائی افسوسناک واقعے کے حوالے سے گو کے سوشل میڈیا کے اوپر یہ واقعہ کچھ زیادہ ریپورٹ نہیں ہوا لیکن انتہائی افسوسناک واقعہ ہے جس کی جتنی بھی مضمت کی جائے اتنی ہی کام ہے یہ سکول میں ہونے والی لڑکیوں کام عمر ان کے ساتھ زیادتی کا واقعہ ہے جو کل گجرامالہ کے ایک سکول میں ریپورٹ ہوا تھا آج بڑی سید فرہاد علی شاہد جو پروسیکوٹر جنرل پنجاب ہے ان سے تفصیلی ملاقات ہوئی اور اس حوالے سے ان کا انٹریو کیا اور ان سے پوچھا کہ اب اس کیس کے اندر کیا کیا جائے گا تو انہوں نے اس کیس کے حوالے سے بڑی اہم انکشافات کیا اور بتایا کہ اب خواتین کے ساتھ خاص طور پر کام عمر لڑکے لڑکیوں کے ساتھ ہونے والے جو جنسی استحصال ہے اس پر سخت قوانین کے اطلاق ہو چکا ہے اور اس میں جو شخص ہے اس کو کسی بھی صورت میں معافی نہیں ملے گی اور اس کو عبرت کا نشان بنا دی جائے گا یہاں انہوں نے ایک اہم بریکنگ بھی دی وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ فرہاد علی شاہ پر اسکلوٹی جنرل پنجاب کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے اس سفارش لکھ کر بھیجی ہے کہ کام عمر لڑکے لڑکیوں کے ساتھ ایسے کیسی میں ملوث لوگوں کو جو ہے سرعام فانسی دی جائے یہ بڑی اہم ڈویلمنٹ ہے اور اس حوالے سے انہوں نے وزیرالہ پنجاب کو بھی جو ہے اپنی سفارش بھیجی ہے پنجاب اسیمبلی کو بھی انہوں نے اس حوالے سے کہا ہے کہ قانون سازی کی جائے تاکہ ایسے افراد کی جو ہے سختی سے جو ہے سرکو بھی ہو اور اہندہ کوئی بھی جو ہے ایسی جرد نہ کرے اور فرہاد علی شاہ صاحب کا مزید کیا کہنا تھا اس حوالے سے جو ہے آپ ذرا عام لائے موجود ہیں پرسیکلوٹر جنرل پنجاب فرہاد علی شاہ صاحب کچھ ایشیوز کے اوپر ان سے آج بات کریں گے جس میں سب سے پہلا ایشیو ہے گدشتہ روز گجرہ والا میں ہونے والا ایک انتہائی افسوسناک واقعہ جس میں پانچ معصوم بچیوں کے ساتھ جو ہے زنہکاری کی گئی اور اس حوالے سے اب پرسیوشن ڈپارٹمنٹ نے کیا اپنا اقدامات کی ہیں یہ ان سے اب سب سے پہلے ہم جان لے جائیں شاہ جی کل ایک انتہائی افسوسناک واقعہ سامنے آیا گجرہ والا میں سکول کی جو ہے وہ لڑکی ہیں ان کے ساتھ بھی زیادتی کا واقعہ رون کیا اس کے اندر اپ ڈیٹس ہیں بیسیکلی حرون یہ ہمارا سی ایم پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کا یہ وی این ہے کہ جو ہمارا انٹی ری پیکٹ آیا دوزار اکیس کا اس کو پورے طریقے سے انفورس کیا جائے اور بہت عرصے سے نون فنکشنل وہ پنجاب وومن پروٹیکشن اتھورٹی جو تھی اس کو اب چیر پرسن آگئی اس مہینہ پرویز بٹ تو سب سے پہلا کام ہم نے کیا ہے کہ ان کے ساتھ ہم نے ایک ایم او یو سائن کی ہے کہ کوئی بھی ایسا جو واقعہ اگر دونما ہوگا تو ہم اس کو ٹیک اپ کریں گے پنجاب وومن پروٹیکشن اتھورٹی اور پنجاب پروسیکوشن آفیس جو ہے اس کو ہم نے ٹیک اپ کیا ہے جیسے ثانیہ زارہ کیس ہم نے ٹیک اپ کیا تھا سرگودہ میں ایک بچی کان پوائنٹ پر ہوا ہوئی ہماری انٹروینشن سے دس گھنٹے کے اندر اندر وہ بچی ریکاور ہوئی تو یہ جو کیس ہیں ان کیسز کو ہم فرس پریفرنس پر لے رہے ہیں اور ہم نے ہائی پروفائل سیل بنایا پروسیکوشن جنرل آفیس میں جو نہ صرف خبروں سے ٹیک اپ کرتا ہے جب آپ کوئی خبر نشر کرتے ہیں پرنٹ میڈیا میں آیا ہے سوشل میڈیا پر آیا ہے تو ہم اس کو کیس کو نہ صرف ٹیک اپ کرتے ہیں ہمارے ڈسٹک پبلک پروسیکوشن پر لائن آف انکواری دیتے ہیں سپیشل پروسیکوشن ہم دیتے ہیں اور ہم دیلی بیسز پر رپورٹ لیتے ہیں اب جو کل کا کیس ہے میں آفیس جاؤں گا تو ساری رپورٹ میرے ٹیبل پہ ہوگی ہم اس میں لائن آف انکواری میں دیکھتے ہیں کہ میڈیکل صحیح ہوا ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ کیا انویسٹکیشن میں میٹیریل صحیح کولیکٹ کیا گیا ہے تو وہ ایسے عوامل جس کی وجہ سے کل کو ملزم کو کوئی فائدہ ہو جو شک کے سنیریو میں جائیں تو ہم بالکل اس پہ زیرو ٹولرنس ہے ہماری طرف سے اس کیس کو ہم ایک ٹیسٹ کیس کے طور پر لینا چاہتے ہیں اور پورے طریقے سے انٹی ریپ ایکٹ کے اندر آپ کو پتہ ہے حارون کہ اس میں ٹائم فریم جو ہے وہ دے دیا گیا ہے کہ چار مہینے کے اندر اندر اس کیس نے کنکلوڈ ہونا ہے اور چھ مہینے کے اندر اندر اس کی اپیل نے ہائی کورٹ سے ڈیسائیڈ ہونا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ڈیٹرنس عوام میں اسی طرح سے جاتی ہے کہ اگر اس قسم کے کیسز نہ صرف رپورٹ ہوں ڈیلے کے بغیر ایف آئی آرز کا اندراج ہو میڈیکل لیگل جو ہے وہ ویڈن ٹائم ہو پی ایف ایسے کی رپورٹ میں ڈیلیز نہ ہو پروسیکیوشن اپنا کام پورے طریقے سے ویڈ کوپریشن آف پولیس کرے اور پھر اس کے بعد ہم اس کی پروسیکیوشن ویڈن فور منس کروائیں تاکہ سزا اگر ملے گی تو لوگوں کو پتہ لگے گا میں نے ویسے اب اس کے اندر ایک پرپوز کیا ہے ایک بل میں نے آمینڈمنٹ پروپوز کی ہے کہ اس قسم کے کیسز کے اندر کہ جب ہماری پی پی سی اسلامیک اور شریعہ لاؤ پر بیس کرتی ہے تو شریعہ لاؤ کہتا ہے کہ اس قسم کے کیسز اگر وہ چھوٹی بچیوں کے ساتھ آزنا کریں اور وہ ثابت ہو جائے تو پھر ان کو پبلک پلیس پہ سزا دی جائے جو ہمارے قانون کے اندر جس کی ممانت ہے تو میں نے یہ پروپوز کی ہے سی ایم پنجاب صاحبہ کو بھی اور میں اس میں لاؤ منسٹری کو بھی لکھ رہا ہوں کہ اس قسم کے کیسز کے اندر سزا جو ہے وہ پبلک پلیس پہ دی جائے تاکہ عوام کے اندر ایک تو اعتماد بڑھے اپنے جوڈیشنل سسٹم کے حوالے سے اور دوسرے نمبر پہ ملزمان کے اوپر جو اس قسم کی تنڈنسی رکھتے ہیں ان میں ایک ڈیکٹرنس جائے کہ انصاف نہ صرف ہوگا بلکہ ہوتا وہ دکھائی بھی دے گا پر سزا جو ہے وہ چھوپ کے نہیں ہوگی سزا جو ہے وہ اوپن دکھائی جائے گی یہ جو کل کیس رپورٹ ہوا یہ ایک ڈان فارمل ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے اس میں یہ سکول بنا ہوا تھا اس میں ایک چیز یہ سامنا رہی کہ ہم نورملی روٹین میں دیکھتے ہیں کہ اس نے کنٹین ایک بنا رکھی ہے اور وہ بچے جاتے ہیں اور جا کے کنٹین سے سمان لیتے ہیں اب زہری سی بات ہے یہ تمام وقت ہوا وہ اس گھر کے اندر ہی کرتا رہا اس کنٹین میں نیچے پڑھائی بھی چال رہی ہے اب لڑکی دو چار پانچ دس میں نکلے مسنگ جا رہی ہے تو وہ جو خاتون ٹیچر تھی جس کا وہ شوہر ہے اس نے اس کو کیوں نہیں لیا خاتون ٹیچر کو کیوں نہیں ابھی تک شامل کیا گیا بیسکلی حرون دیکھیں اگر آپ انٹی ریپ ایکٹ کی اس کی نکال لیں نا اس کی بیگراؤنڈ ہسٹوریکل تو ڈومیسٹک وائلنس کے حوالے سے وومن پروٹیکشن کے حوالے سے جو لاؤ تھے اس میں فلاؤز تھے اسی کی وجہ سے انٹی ریپ ایکٹ آیا اور اس کے اندر کمیٹیز بنائی گئی ہیں اور یہ جو بات ہے نا یہ سوسائٹل بہیوئر کی بات ہے کہ اگر فورتی سیک آف آرگومنٹ کہ میں یہ دیکھوں کہ میرا کو بچہ سکول گیا اور وہ نہیں آیا یا وہ کسی اس کی ایکٹیوٹی جو ہے وہ نارمل نہیں ہے تو ہم اس کو ایسے روٹین نہ لیں ہم اس کو پورے طریقے سے دیکھیں میرے پاس ابھی ایک ڈاکٹر صاحب آیا انہوں نے کہا میرے بچے کا جو وین ڈرائیور ہے وہ بچے کے ساتھ غلط حرکت کرتا ہے یا کوشش کرتا ہے میں نے اپلیکیشن دیئے تو پی ایس نشتر کالونی ایف آیا درج نہیں کر رہی میں نے ٹین تھری کے نوٹس دیئے ایسے چکے میں نے کہا بات سنو کہنے جی اس کا میڈیکل کو نہیں میں نے کہا تم نے تین سو پچھتر کی دیفنیشن پڑھی ہے جو انٹی ریپ ایکٹ کے بعد نئی ایمینڈمنٹ آئی ہے کہتا ہے جی نہیں میں نے کہا پڑھو اب اس کے اندر آپ کے لیے بھی ایک انفرمیشن آپ کے میں سارے ویگورز کو دینا چاہتا ہوں کہ پہلے زنا کی دیفنیشن میں میل لوگ نہیں آتے تھے اب اٹھارہ سال کا جو بچہ ہے اگر اس کے ساتھ کسی قسم کی بھی کوئی حرکت ہوگی تو وہ تو زنا کے زمرے میں آئے گی تین سو چھتر کے تیار چار جو گا اٹھارہ سال تک کا بچہ اور اس میں سزائے موت سزائے تو میں نے ایسے چھو کو نہ صرف ایف آئیہ درج کروا ہی بلکہ انچارج انویسٹیگیشن کو میں نے کہا کہ آپ پروپر طریقے سے اس کی انویسٹیگیشن کرے اب اسی طرح ایک کیس میرے یہ ریپورٹ ہوا غازیہ باد سے کہ اس کے اندر بچے کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی تو انہوں نے تین سو ستتر کی ایف آئیہ کٹی تو میں نے اس کو ٹین تھری کا نوٹس دیا کہ میں نے پورے پنجاب کے اندر آئی جی پنجاب کو اور تمام ڈی پیوز کو لیٹر لکھوایا کہ جو اٹھارہ سال سے کم عمر کا بچہ ہے اگر اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہو تو اس کا ایف آئیہ آئیہ تین سو ستتر میں نہیں کٹنی تین سو چھتر میں کٹنی ایک آگر وہ اٹھارہ سال سے بڑا ہو جائے گا تو وہ تین سو ستتر میں چارج ہوگا اگر وہ اٹھارہ سال سے کام میں ہے وہ چائلڈ ہے تو وکٹم کی ڈیفنیشن فیمیل کو بھی کور کرتی ہے اور اٹھارہ سال تک کے مائنر کو بھی کور کرتی ہے یہ ایک ایسی انفرمیشن ہے جو کام آدمی تک نہیں پہنچی آپ نے جو جنڈر کی ڈسکرمیشن تھی وہ ختم کر دی ہے جی یہ بیسیکلی وکٹم میں آ گیا نا جنڈر بیس وائلنس یہ آپ کی انٹی ریپ ایک دوزار اکیس کو جو ہے اس کے مطابق یہ وکٹم کی ڈیفنیشن کو کوالیفائی ہومن بھی کرتی ہے اور میل بھی کرتا ہے اور اسی سیکمس کے اندر ہم نے اب اپنا جو سی ایف ایم ایس ہمارا سسٹم ہے کیس فلو مینجمنٹ سسٹم جو ہمارا ساپ ویر ہم نے اس کے اندر پورا ایک ڈیشپورڈ بنوا دیا ہے جو میں ایک کلک پہ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ پنجاب کے اندر آج کتنی ایف آئی آرز ہوئی انٹی ریپ کے حوالے سے کتنے چلان جمع ہوئے کتنے کیسز یہ ہیں وہ ڈیسائیڈ ہوئے یا کیسز کی کیا سٹیج چال رہی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری پرو ایکٹیو اپروچ ہے ڈیو ٹو ڈی انسٹرکشنز ڈ گائیڈ نائنڈ ڈ ڈیریکشنز میڈ بائی دی آنڈیبل وردی سی ایم پنجاب صاحبہ کہ ان کا یہ آزیرو ٹولرنس ان کیسز کے حوالے سے انہوں نے سنسٹائز کیا ہے ہمارے ڈپارٹمنٹس کو اور بالکل آپ کو اب یہ نظر آئے گا کہ ان کیسز کو ہم آنٹینڈڈ نہیں چھوڑیں گے ہم فرسٹ پریفرنس دے رہے ہیں فراند علی شاہ صاحب اپنی گفتو کو آپ نے سنی انہوں نے اب یہ کہا کہ کسی بھی صورت میں جو ہے ان لوگوں کو معافی نہیں ملے گا اور ہونا بھی ایسے ہی چاہیے کہ کسی بھی صورت میں معافی نہیں ملنے چاہیے ایک اجدہ والا کا جو واقعہ انتائی افسوسناک ہے ایک در اور خوف جو ہے والدہ ان کے اندر بیٹھ گیا ہے کہ کس طرح جو ہے وہ اپنے بچوں کو سکولوں میں پڑھنے کے لیے بھیجے اگر درس گاہیں جو ہیں وہ ہی محفوظ نہیں عزت محفوظ وہاں پہ نہیں رہیں گی تو پھر معاملات بگڑتے چلے جائیں گے اس کیسے مزید جو اپ ڈیٹ ہوگی اس سے آپ کو دوبارہ آگاہ کروں گا تب تک کے لیے اجادت دیں اللہ نگے باندھ